اسلام علیکم میں ہوں علینا فاروق شیخ سب سے پہلے بات کریں گے مرشق وستہ سے آنے والی انتہائی بڑی اور اہم خبر کی لبنانی مضامتی تنظیم حسب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے یہ جو شہادت ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو کہ اسرائیل ایک ہفتے سے لبنان میں جاریت جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس جاریت کے نتیجے میں کل امواد کی تعداد سات سو سے زائد بتائی جا رہی ہے کچھ عرصہ قبل ہماس کے سربراہ کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا اور شہید کیا تھا اسماعیل حانیہ کو ایران کے اندر جا کر نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اس ساری جو ڈیولپنٹ ہے دنیا کی طرف سے جو عالمی معاملات کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کی طرف سے انتہائی تشویش پائی جا رہی ہے کہ معاملات اب کس طرح سے ٹرن آؤٹ کریں گے جس تیزی سے اسرائیل اور اس کی جاریت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ایک اہم سٹیک ہولڈر ایران اس کا نیشنل سیکیورٹی کانسل کا اجلاس بھی جاری ہے اور جو سپریم لیڈر ہیں ایرانی آیت اللہ خامنائی ان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے جو اپنے تجزیہ کاروں کے سامنے بھی ہم رکھیں گے کہ تیزی سے بگڑتی ہو جی صورتحال ہے مشک وستہ اور دنیا کے اس کے اوپر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں اور کیا یہ ایک بڑی لڑائی کا پیش خیمہ ہے اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مظہر عباس صاحب، احزاز سید صاحب، بینظیر شاہ صاحبہ اور رشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں احزاز آپ سب سے پہلے کہیے گا پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے وہ کتنی اہم کیا پیغام ہے یہ اور اس کے کیا امکلیکیشنز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ علینا علینا مجھے یاد ہے کہ آخری پروگرام میں بھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ لیبنان پہ لیمیٹڈ سٹائک کیوں ہو رہی ہیں اور میں نے بات کی تھی کہ لیبنان کے اوپر اسرائیلی کو شک ہے کہ وہاں پر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ریزسٹنس کر رہے ہیں حماس اور حزباللہ کے جو لیبنان میں چھپے ہوئے ہیں اب اسرائیلی جو لیٹس ٹائک ہے اس میں انہوں نے حزباللہ کے سرباہ کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے جو اپنے ٹارگٹ ہیں ان کو بنیاد بنایا ہے اپنی انٹیلیجنس معلومات کو اور اسی بنیاد پہ آگے وہ ایران کے اندر آپ کو پتا ہے حماس کے سرباہ کو اٹیک کر چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اسرائیلی کے پڑوس کا جائزہ لیں چار پڑوسی ہیں ان کے بڑے ایجپٹ ہے لیبنان ہے جارڈن ہے سیریا ہے اس میں جو ایجپٹ اور جو جارڈن ہیں ان کے ساتھ جو اسرائیل ہے ان کی وارز ماضی میں ہوئی ہیں کانفرکٹ ان کے رہے ہیں لیکن اب قدر باقی جو دو ملکوں کے یعنی کہ سیریا اور اردن کے مقابلے میں وہاں پر جو حالات ہیں لیبنان کے مقابلے میں وہاں پر یعنی کہ ایجپٹ میں اور جارڈن میں وہاں پر حالات ابھی بہتر ہیں جبکہ لیبنان میں اور سیریا کے ساتھ لیمٹیڈ جو بارز ہیں اسرائیل کی وہ چاری ہوئے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ سال سے شروع ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے سٹائکز وہ خالی اپنے پڑوس میں نہیں بلکہ وہ پڑوس سے بھی آگے نکل کے ایران میں آکے ایران پہ اٹیک کر رہا ہے آپ نے دیکھا ایران پہ بھی اٹیک ہوا ہے اسرائیل جو ہے اس کے ٹین ٹینکلز ہمیں نظر آتے ہیں ایراق میں بھی نظر آتے ہیں یمن میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایران بھی موجود ہے تو جو آپ نے بات کی کہ بڑی بار میرے خیال میں بڑی بار شروع ہو چکی ہے بڑی بار ہی ہے یہ جو ابھی جنگ ہو رہی ہے یہ بڑی جنگ ہی ہے البتہ اس میں یہ ضرور ہم نے دیکھا ہے کہ جو دو پڑوسی ہیں یعنی کہ ایجپ اور جو جارڈل ہیں وہ ایکٹیبلی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے یا وہ ٹارگٹ بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہے اگر آپ یاد کریں کہ ایران نے جب اٹیک کیا تھا جو ڈرون اٹیک کیے تھے اسرائیل نے تو ایران نے جو جوابی کاروائی کی تھی تو جو ڈرونز تھے جو آئے تھے لیبنان کے رستے جارڈن کے رستے تو جارڈن نے فسیلیٹیٹ کیا تھا ایجپ نے فسیلیٹیٹ کیا تھا اس کو اسرائیل کو فسیلیٹیٹ کیا تھا تو جو ایکٹیبل وار ہے وہ شروع ہو چکی ہے یہ ایسکلیشن ہے جو پچھلے سال معاملات ہوئے تھے شروع اس کی یہ فردر ایسکلیشن ہے اور یہ رہے گی اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک انٹرنیشنل ڈپلومیسی نارملائزیشن کی طرف نہیں آتی امریکہ میں انتخابات نہیں ہوتے ہیں امریکہ کوئی انیشیٹیو لے یا پھر ہم دو ملکوں کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی انیشیٹیو لے ابھی تک انہوں نے کوئی بڑا انیشیٹیو نہیں لیا کون دو؟ یعنی کہ ریٹا اور چائنہ آج کی جو دنیا ہے اس میں امریکہ جو ہے وہ اکیلا سرورہ نہیں ہے یا اکیلا پارفر نہیں ہے چین اس کے مقابلے کا ہے بلکہ اس کی ٹکر کا ہے اچھا عزاز ایک بڑا اہم سٹیک ہولڈر ہے جس کو ہم بھول رہے ہیں ایران آج کیا سمجھتے ہیں ایک تو اب ایران کے پاس تناظر سے اس صورتحال میں کیا کوئی جواب آ سکتا ہے کیا کہیں نہ کہیں براہراستی ایران انوالو ہو سکتا ہے جی یہ جو حسولہ پہ اٹیک کرنا یا حماس پہ اٹیک کرنا آپ کو یاد ہو کہ حماس کے سرورہ کو انہوں نے ایران کی سرزمین پر اٹیک کیا تھا اور ایران کے جو صدر ہیں ان کا جو ہیلیکاپٹر کریش ہوا ہے گو کہ اس کی انویسٹیکیشن سامنے نہیں آسکی ایران کے اندر اس بات کی تنکنگ یا اس بات کی یہ بات موجود ہے وہ اٹیک جو ہے وہ انہی کی طرف سے ہوا تھا یعنی کہ جو اسی کی طرف سے ہوا تھا ظاہر ہے اس کی تحقیقات حتمی سامنے نہیں آئیں کیونکہ اگر وہ حتمی تحقیقات آتی ہیں تو ایران کے اوپر ایک ذمہ داری بھی آئید ہوتی کہ وہ اس کا جواب دے دیکھئے ایران اس میں فریق ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اور ایران چونکہ لوکیشن وائز ذرا فاصلے کے اوپر ہے ایران ریٹیلیٹ بھی کرتا ہے لیکن دیکھئے اس میں ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا کردار ہے نو ڈاؤٹ کہ جو فلسطینی ہیں عوام اور فلسطینی لوگ وہ قربانی کی نئی نئی مسالے قائم کر رہے ہیں بڑی مضاہمت کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والی جو جماعتیں وہ بھی ریزسنس کر رہے ہیں لیکن ایک چیز کے اوپر یاد رکھئے کہ ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی ہے نہ وسائل ہیں نہ پیسہ ہے اس لیے وہ مسالے تو شاید بڑی قائم کرتے رہیں گے قربانی کی لیکن اس وقت تک ان کو فتا نہیں ہوگی جب تک ان کے پیچھے کوئی بڑی پاور نہیں ہو بینظیر پہلے حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ اب حسن نصر اللہ اسرائیل نے دو بڑے ٹارگیٹس یوں نو اچیو کی ہیں لیکن کیا سمجھتی ہیں اس کی انڈ گیم ہے کیا اسرائیل کی جنرلی لینا ٹیکنالوجیکلی تو اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بہت ایڈوانس ہے اور اس کی وجہ ہے امریکہ امریکہ نے کیونکہ ان کی تنی مدد کی ہے کہ اکثر وہ اس قسم کے جب ٹارگیٹڈ اٹیکس کرتے ہیں تو ان کا سکسیس ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہائے ہوتا ہے اچھا یہ جو حسن نصر اللہ صاحب تھے یہ ان کے جو آخری دفعہ ان کی جو انہوں نے جب یہ نظر آئے وہ انہوں نے خطاب کیا تھا جب یہ تقریر تھی ان کی جب یہ ووکی ٹاکی اور پیجر والا حملہ ہوا تھا اس کے بعد ان کی ایک انہوں نے اس وقت ان کی سپیچ آئی تھی اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بڑی عجیب سی ایک تقریر تھی کیونکہ اکثر جب یہ کرتے تھے ان کی سپیچز جو ہوتی تھی وہ لائیو ہوتی تھی اور لوگوں کو ایسے پتا چلتا تھا کہ وہ لائیو ہیں کیونکہ پیچھے سے سونک بوم کی آواز آتی تھی مطلب کہ جو جیٹ فائٹر جیٹس ہیں جب وہ ساؤنڈ بیریئر کروس کرتے ہیں تو اس کی آواز آتی تھی ان کی تقریروں میں لیکن یہ ایک ایسی تھی جو ریکارڈٹ تھی اور تو تب سے ہی ایک سپیکیولیشن سی شروع ہوگی تھی جو ایکسپیٹ ہے لیبنون میں کہ شاید کچھ ان کو پتا ہے حسن نصراللہ صاحب کو کہ وہ نشانے پہ ہیں اس وقت اس رائیل کے اس کے وجہ سے وہ اپنی لوکیشن جو ہے وہ ریویل نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے وہ بار بار موف کر رہے ہیں اور اپنی ریکارڈٹ جو ہیں پیغام بھیج رہے ہیں اب ان کو مارنے کا مقصد کیا ہے ازرائیل کا ایک تو یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سٹریٹیجک ہیٹ تھے حسن اللہ کے اور انہوں نے کیونکہ تیس سال سے یہ سیکیٹری جنرل تھے حسن اللہ کے تو انہوں نے جو ڈسپلن تھا جو ساری سٹریٹیجک پلاننگ تھی وہ انہوں نے حسن اللہ کے اندر آکے انٹریڈیوز کرائی تو ان کا بڑا ایک اہم کردار تھا بلکہ ان کو ایک قسم کا فادر فگر کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا اور بلکہ یہ ڈائریکٹ ان کی کارڈینیشن ہوتی تھی ایران کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے ایک تو بجا یہ تھی ان کو مارنے کی کہ حسن اللہ کو جتنا بھی ہو سکے کمزور کیا جائے ایک اور جو میں آج پڑھ رہی تھی ٹائمز آف ازرائیل میں آئی ہے خبر وہ یہ کہ ازرائیل کی ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر نے ٹائمز آف ازرائیل کو بتایا ہے کہ ہمارا مقصد ان کو مارنے کا یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہزبولہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ ہمیں لیبنون میں گراؤنڈ فینسز نہ کرنے پڑے مطلب ہمیں فوج نہ بھیجنی پڑی اپنی لیبنون میں اور اس کی پیچھے تھنکنگ یہ ہے کہ ہم اگر اپنی فوج بھیجتے ہیں لیبنون میں تو شاید ہم پھر بھی جنگ جیت جائے لیکن ہماری اتنی کیجولٹیز ہوں گی کہ ہماری حکومت کو نقصان ہوگا جس سے میں نے ازرائیل کل بھی بتایا تھا کہ نیٹین یاؤ صاحب کی پاپلارٹی میں بڑا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اگر کیجولٹیز ہوتی ہیں تو وہ پاپلارٹی میں بھی کمی آئے گی تو ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے کہ تاکہ ہمیں یہ قدم نہ لینا پڑے اس لیے ہم ان کی آہستہ آہستہ ٹارگٹ کل کر کے ان کی جو ہے ٹاپ لیڈرشپ وہ ہی اڑا دیں اب ریاکشن کیا آئے گا دنیا کی طرف سے علینا میرے خیال سے کوئی خاص ریاکشن میڈل ایسٹ یا جو عرب مبالک ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص شاید ریاکشن نہ آئے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ ہو جائے جورڈن ہے ایجپٹ بھی ہے انہوں نے اکثر ہزباللہ کو ایک دہشتگر تنظیم کے طور پر دیکھا ہے اور یہ اکثر تنقید بھی کرتے آئے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ وہ ایران کے بھی بہت کلوز تھی اور بہت قریب ہے ہزباللہ اس کے علاوہ بھی جو ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں دنیا میں انہوں نے بھی بہت تنقید کی ہے ہزباللہ پہ کہ یہ سیویلینز کو نشانہ بناتے ہیں کار بومنگز کرتے ہیں تو ایک دنیا میں ان کی زیادہ کوئی سپورٹ بیس نہیں تھی ہاں ایک ملک تھا وہ ایران تھا ان کے اپنے بھی ملک میں لیبنون میں بھی بہت زیادہ ان پہ تنقید ہوتی ہے ان کی سپورٹ بیس ہوتی ہے وہاں پہ اور کسی رٹ نہیں چلتی صرف ان کی رٹ چلتی ہے ایک قسم کا ملٹنٹ قسم کا ان کا کنٹرول ہے اور پھر جب یہ سیریا میں گئے ہزباللہ اور بشر رسد کے ساتھ انہ نے ساتھ دیا جو ایک ایسی حکومت تھی جو اس وقت سیویلینز کو ٹارگٹ کر رہی تھی تو تب بھی لیبنون میں بہت تنقید ہوئی کہ آپ نے ایران کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا ہماری یہ جنگ نہیں تھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی اور ابھی بھی یہ نینا جب حماس نے حملہ کیا اسرائیل پہ سات اکتوبر کو تو اس کے بعد ایک رائی تھی لیبنون میں کہ ہزباللہ کو ایسا ساتھ یا ملٹری سپورٹ نہیں دینی چاہیتی حماس کو آپ ڈپلومیٹکلی سپورٹ کرتے آپ ان کی فلسطینیوں کیلئے آواز اٹھاتے دنیا میں لیکن ہم اس وقت اپورٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ لڑے ہماری ملک میں اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں تو ایک دنیا میں بھی سپورٹ ان کی لئے بہت کم ہے اور ان کے اپنے ملک میں بھی ان کے سپورٹ جو تھی وہ بہت کم ہوتی جائے تھی اب دیکھنا یہ ہے اعلینا دو چیزیں ایک کہ ایران کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے کیونکہ اس وقت ایران میں ایک ہائی لیول میٹنگ چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو ایک ہائی سیکیورٹی جگہ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ایران کے اندر حملہ ہوا اور حماس کے لیڈر کو مارا گیا اس کے بعد ایران کی طرف سے کوئی خاص رسپونس یا ریاکشن نہیں آیا تو ہو سکتا ہے ایران میں یہ اس وقت تنکنگ ہو کہ ہم بھی افورٹ نہیں کر سکتے کہ اس وقت ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی جنگ لیں دوسری چیز دیکھنے والی ہوگی وہ یہ کہ جو اب نئی لیڈرشپ آتی ہے حزبولہ کی جو کہا جا رہا ہے کہ حسن اسرولہ صاحب کے قزن ہے وہ اب سیکیورٹری جنرل بنیں گے ان کی کیا تھنکنگ ہوتی ہے کیونکہ حسن اسرولہ صاحب کے بارے میں جو بھی رائے ہو کسی کی لیکن ان کے بارے میں جو لوگ ان کے خلاف بھی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں بڑے پریکٹیکل ان سے بات چیت ہو سکتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب کس قسم کی لیڈرشپ آتی ہے کیا وہ بہت ریڈرشپ کسم کی لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے کتنے حالات خراب ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے میزائل آمز ایمیونیشن حزبولہ کے پاس اس وقت ہیں جو وہ استعمال کر سکتی ہیں اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر لیڈرشپ کوئی ایسی آتی ہے اور پھر غم و غصہ سربراہ کو نشارہ بنانے کا وہ فل افینس پہ جاتے ہیں تو پھر کس طرح صورتحال چل سکتی آگے بھٹی صاحب آپ کی کیا رہا ہے اس کے اوپر میڈم شیخ صاحب سے پہلے تو حسن نصر اللہ کا جانا حسن نصر اللہ کی شہادت بہت بڑا سیٹ بیک ہے نہ صرف حزباللہ کے لیے بلکہ بلکہ ایران اراک شام لبنان ان سب ملکوں کے لیے اور بلکہ غزہ کے لیے گزشتہ تین دہائیوں سے حزباللہ کی قیادت کرتے ہوئے چون سٹھ سالہ حسن نصر اللہ انہوں نے نہ صرف حزباللہ کو فعال بنایا بلکہ سیاسی اور فوجی تنظیم بنایا بلکہ سیاسی طور پر بھی اتنا متحرک کیا کہ اس خطے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا اور سنا جاتا تھا کہ ایک لاکھ سے زیادہ جو جنگ جو ہیں ان کے جھنڈے تلے ہیں اور اور باقی کئی ملکوں کا جن کا میں نے نام لیا ان کا ان پر ان کا اتفاق ہے اور یہ اب آپ سوچئے کہ حسن نصر اللہ پہلے قاسم سلمانی پھر اسماعیل حانیہ اور اب حسن نصر اللہ یہ تین بڑے آپ قاسم سلمانی کو جب ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں یا ان کا کردار دیکھتے ہیں اور پھر اسماعیل حانیہ کو دیکھتے ہیں اور پھر حسن نصر اللہ کو دیکھتے ہیں تو تین بڑے اپنے اپنی ایک طرح سے تینوں انٹر لنک تھے اور تینوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت بڑا نام تھے اور تینوں چلے گئے اور اس کے بعد غزہ میں جو حال ہوا اور اس کے بعد پیجرز اور واکی ٹاکی تک جب ٹیکنالوجی اور دھماکوں تک آیا تو لگتا ہے کہ ایک تو امریکہ اسرائیل سارے ایک منصوبہ بندی کے تحت آل اٹھ جا رہے ہیں اور دوسرا لگتا یہ ہے کہ یہ پیچھا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہنے دی جاتی ان کا حسن نصر اللہ کا بڑا بیٹا بھی شہید ہوا ہے اپنی تین اپنی لبنانی اہلیہ اور تین بچوں کے ساتھ یہ ادھر رہ رہے تھے اور میڈم شیخ حسن نصر اللہ کی شہادت بہت بڑی کامیابی ہے اسرائیل کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جو حالات ہیں جتنی جو آگے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں کسی ایک پر ساروں کا متفق ہونا اور اس ایک کا ساروں کو لے کر چلنا اس سے اسرائیل کو یا پھر کہیں نہ کہیں اسرائیل کو اب کنٹرول کیا جا سکتے اور کہا جا سکتے مزید خون ریزی ہے مزید جاریت نہ ہو نہیں نہیں میڈم شیخ وہ تو اس کو جاریت سمجھ ہی نہیں رہے وہ اس کو خون ریزی سمجھ ہی نہیں رہے دنیا کی طرف سے ایک آتا ہے نا ریاکشن اب اس کے بعد آپ ریاکشن کیا سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں میڈم شیخ کونسی دنیا آپ دیکھ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کونسی دنیا کہاں کی دنیا کہاں کا ریاکشن کہاں کی خون ریزی انہوں نے بہت پوری دنیا ان کے ساتھ ہے تو پھر یہ سنسلہ کہاں پر رکتا وہاں دیکھ رہے ہیں آپ بھٹی صاحب میڈم شیخ اس کا یہ بڑا اچھا یہ ہے کہ یہ جب تک آپ نے غزہ میں ظلم و ستم یا ظلم و بربریت روک لی قتل عام روک لیا بچوں خواتین بوڑوں اور بے گناہوں کا قتل عام روک لیا نہیں روکا نا پوری دنیا ویٹو کر دیتی ہے امریکہ قائم متحدہ میں کوئی نہیں روکے گا یہ جب ان کا دل بھرے گا جب یہ سمجھیں گے کہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا اسرائیل والے تب رکے گا سوال آپ کا یہ ہے میڈم شیخ کہ کیا یہ کوئی بڑی لڑائی کا پیش خیمہ ہے میڈم شیخ کشیدگی رہے گی تناؤ رہے گا لڑائی کا محول بھی رہے گا مگر بڑی لڑائی کا پیش خیمہ اب نہیں ہے بڑی لڑائی کے لیے دوسرے فریق کا ہونا ضروری ہے اور ایک فریق تو اسرائیل ہے امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں دوسرا سامنے کوئی فریق نہیں ہے یہ وسائل ٹیکنالوجی کی جنگ ہے یہ جنگ دو بدو جنگ نہیں ہے امنے سامنے کی جنگ نہیں ہے اور اب ایران یا کوئی اور لڑائی لڑ سکے گا اس پلیز ان چیزوں سے نکل آئیں ایران جس کے دارالحکومت میں سرکاری گیسٹ ہاؤس میں اسماعیل ہانیا کو جان چلی جاتی ہے اور اس کے بعد کی خاموشی کیا ایران نے جنگ لڑنی ہے کیا رییکشن دینا ہے اور ایک بڑا اہم نکتہ وہ بھی ہے جو میں ملز صاحب کے پاس لے کی جانا چاہتی ہوں ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں وہ تو اتنے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسٹ ہیں ایور ان کی انٹیل دیکھیں کہ بتایا جاتا ہے کہ حسن نصر اللہ زیر زمین پتہ نہیں کتنی کوئی چھے منزلیں نیچے یا اس سے بھی زیادہ تھے لیکن وہاں سے انٹیل کر کے اور کس طرح سے نشانہ بنایا گیا جہاں ہم شاہدت ہوئی دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ قتل گاؤں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے وہ شاہ کے قافلے دیکھیں اگر آپ اس وقت حماس کے سربراہ مار دئیے گئے حضباللہ کے سربراہ مار دئیے گئے حضباللہ اور حماس بہانہ ہے اور ایران نشانہ ہے اور ultimate جو لڑائی ہونی ہے وہ ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہونی ہے اور یہ ہمیں لے جا سکتی ہے تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کیونکہ ابھی جس طرح بٹی صاحب نے کہا کہ دوسرا فریق کوئی نہیں ہے اور یہی سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا فریق نہ ہو جب صرف ون سائیڈڈ لڑائی ہو رہی ہو اور ون سائیڈڈ جینو سائیڈ ہو رہا ہو اور ابھی انہوں نے ایران کے اندر گھس کر حماس کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا اور ظاہر ہے اس کے بعد وہ ایران کی لیڈرشپ کو کریں گے اب ایران کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے میکسیمم ظاہر ہے ان کے پاس ہر کاؤنٹر اسٹریٹیجی موجود ہے دیکھیں اس پوری لڑائی میں جو اگر ہم دیکھیں پوری لڑائی میں اسرائیل کا ٹارگٹ بہت فوکس رہا انہوں نے ٹارگٹ چن چن کر کیے اور حماس اور حضب اللہ نے رینڈم انٹیکس کیے میزائل داغ دیئے سو میزائل داغ دیئے تو کیا ہوا اسرائیل کا انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ کی فورسز کے سپریم کمانڈرز کو ٹارگٹ کیا اور ان کو اس میں کامیاب ہوئے انہوں نے گھس کر ایران کے اندر ٹارگٹ کیا اور کامیاب ہوئے انہوں نے لبنا حضب اللہ کے سربراہ کو گھس کر ٹارگٹ کیا اور وہ کامیاب ہوئے تو ایران اسرائیل جو ہے اور انفورچنٹلی بدقسمتی سے ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک ڈیرڈ عرب مسلمان ہیں اور اتنے سربراہ مملکت ہیں احماس حضباللہ اور ایران یہ تنہ ہیں کوئی طاقت ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی اور یہ جو صورتحال ہے جو میں لاسٹ ٹائم بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ صورتحال شروع ہوئی تھی جب سوویت یونین کا فال ہوا تھا تو ہم نے بیلنس ختم کر دیا تھا اب صرف جو ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کے انڈر یونین ہے یونین کے باقی جو جتنے بھی بار ممالک ہیں ایک ہوگا اب سیس فائر پر زیادہ زور دیا جائے گا کہا جائے گا کہ اب سیس فائر کر دیا جائے بٹ کیا ہو پائے گا مشکل لگ رہا ہے اس لیے کہ اب شاید اس طرح کی لڑائی نہ اب دوسرے انداز کی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے لیکن کیا مطلب جو دیکھئے جو ہم نے اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں جو بھی یہ حماس اور جو بھی فائٹرز ہیں اور فائٹنگ ارگنیزیشن ہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جب آپ اٹیک کرتے ہیں کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ اسیس ضرور کرنا چاہیے کہ کاؤنٹر اٹیک کیا ہوگا ان کے اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں کیونکہ پیچھے تو کوئی ملک آپ کے اس سپورٹ نہیں کر رہا کوئی اسلامی ایک اسلامی ملک نہیں ہے جو آپ کے ساتھ آکے کھڑا ہوا ہو نہیں ہے یہ یہ سب دھوکہ ہے یہ او آئی سی وغیرہ سب ایسی فراڈ ارگنیزیشن ہیں سب فارس ارگنیزیشن ہیں آپ کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا لہذا بہت ہی کیلکولیٹڈ جو ہے وہ موو ہونی چاہیے پولٹیکل موو کیا ہو سکتی ہے کیا کوئی بھی آپ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے ہم جذباتی طور پر مظاہرے کر لیں گے چھوٹی سے مجھے بریک کی اجازت دیجئے گا واپس آتے ہیں مزید اس کو ڈسکس کریں گے کچھ اور پہلوں سے بھی آفٹر بریک مرشا کے وسطہ میں بننے والی صورتحال کی اوپر ہم بات کر رہے ہیں اجاز کیا کہیے گا جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کیا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایران کو درمیان میں دھکیلنے کی کوشش ہے اور براہ راست کوشش کی جاری ہے کہ ایران حصہ لے دیکھئے ایران براہ راست اس میں حصہ لے رہا ہے اور ہزباللہ اور ہماس کی جو معاملت کر رہا ہے وہ ایرانی معاملت کر رہا ہے اور آپ دیکھئے کہ سارے معاملے میں متعدد بار ایران اور جو اسرائیل ہے وہ متعدد بار عام میں سامنے آئے ہیں آپ دیکھئے کہ جب ہانیا کے اوپر اٹیک ہوا ہماس کے سربراہ کے اوپر اٹیک ہوا اور پھر بعد میں ایک ڈرون اٹیک بھی ہوا تو ایران نے اس کا جواب دیا اور پھر انٹرنیشنل ڈیپلومیسی وہاں پہ حرکت میں آئی تو معاملہ وہاں پر رو گیا اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ باور کراہ سکا ہے کہ ہماس اور ہزباللہ جو ہیں یہ جو فلسطین کے عوام ہیں ان کی نمائندہ جماعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اسکریت پسند تنظیمیں ہیں لیکن جو بنیادی بات ہے ہماس اور ہزباللہ کو جتنی مرضی ایران مدد دے لے کیا ٹیکنالوجی اور وسائل کے میدان میں ایران اسرائیل کا مقابلہ کر پایا ہے جو گراؤنڈ پہ ریالیٹی ہے وہ اس کے بالکل مختلق ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایران نے جو ڈرون اٹیکس کیے ہیں اسرائیل کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے ٹیکنالوجی وائد اندروں کا ڈرون کا جائزہ نہیں آجائے کوئی مقابلہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیے گا اعزاز مجھے یہ بتائیے گا اعزاز کیا اس سے کوئی ایسی صورتحال یا اسرائیل کے پاس صفارتی اور جنگی فرنٹ کے اوپر کوئی جواز ہے کہ وہ براہ راست ایران کے اوپر بھی حملہ کر سکے اور وہاں تک یہ جنگ لے کے جا سکے دیکھئے کہ طاقتور جو ہے وہ جواز تراش لیتا ہے طاقتور کے پاس طاقت خود بہت بڑا جواز ہوتی ہے جو اٹیک ڈیمیسکس میں ہوا جس طرح ان کی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا گیا جو اٹیک لیبنان میں ابھی ہوا یا جو اٹیک ایران میں ہوا تھا اس کا کیا جواز تھا آپ کس طریقے سے اسی ملکی جو سوبرینٹی ہے اس کو وائلیٹ کر کے وہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا امریکہ جو ہے امریکہ وہ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے پیچھے میں بلکل آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں جملہ کمپلیٹ کرنے بس اعزاز میرا پوائنٹ یہ ہے انفورچنٹ ریالیٹی یہ ہے کہ ایک طرف ہے اصول کی بات ایک طرف ہے انسانی حقوق کی بات اخلاقیات کی بات تو وہ بلکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے پاور کی مقابلے میں پاور کا جو ریشنیل ہے وہ خود پاور ہے بے نظیر یہی سوال آپ سے کیا یہ جو سارا مضاہمتی فرنٹ ہے وہاں تک کھٹ سکتا ہے اور پلاس یہ اب اتنا پرکوشن جو لیا گیا ہے کہ ایرانی سپریم ڈیڈر کو بھی ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہ کس بات کا سگنل ہے اشارہ ہے نہ ہی ویس بینک ہے اور نہ ہی گولن ہائٹس ہیں ان تینوں کو انہوں نے اسرائیل میں شامل کر دیا ہے تو ان کا جو آخر جو انٹارگٹ ہے وہ انہوں نے بڑے کھلیلی آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا انٹارگٹ یہ ہے اس کے لیے اب ہمیں جس حد تک جانا پڑا اب ہم جائیں گے اور وہ بار بار ان کے اگر آپ وزراء کو بھی سنیں ان کے ڈیفنس چیف کو بھی سنیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹارگٹ ہے ہم رکیں گے ہی نہیں جب تک یہ غازہ ویس بینک گولن ہائٹس ہمارے قبضے میں مکمل قبضے میں نہیں ہوتا جس کی وجہ سے جب بھی سیس فائر کی بات ہوتی ہے تو معاملات آگے نہیں چڑتے کیونکہ اسرائیل کہتا ہے ہم پیچھے ہٹیں گے ہی نہیں ہم واپس جائیں گے ہی نہیں ہم اب غازہ میں گھز گئے ہیں اب ہم یہی رہیں گے اور یہ ہم یہاں پہ آکے اپنی سیٹلمنٹس بنائیں گے تو وہ بڑے کلیر ہے اس معاملے پہ اور جہاں تک ایران تک جنگ لے کے جانے کی بات ہے وہ تو ایران تک جنگ لے گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے حملہ بھی کر دیا ہے اب وہ ایک آلکھ جیسے میں نے کہا کہ ہزبولہ کا زیادہ سپورٹ نہیں ہے دنیا میں لیکن انٹرنیشنل لاؤ کے مطابق یہ تو جائے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے یہ تو الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جا کے ایک اور ملک میں جا کے یہ ہم اپنا کلوزنگ نوٹ میں کہیں گے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ہوش کے ناکھن لیں گی اور جس طرح سے اور جتنی تیزی سے صورتحال اسکلیٹ کر رہی ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کو ذرا تھنڈا کرنے کے لیے کام کریں گی اور اسرائیل کی جارہیت کے اوپر جس طرح سے چیزیں ہیں اس کو کال آؤٹ کریں گی ایک چھوٹی سی بریک دوسری سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں ملکی سیاسی منظرنامے سے متعلق انصار اباسی صاحب نے تجزیاتی خبر کی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی کہ موجودہ حکومت سٹیبل نہیں ہے موجودہ حکومت کے جانے کے خطرات منڈلا رہے ہیں اب وہ خطرات دور ہو گئے ہیں اور یہ جو آئی ایم ایف کا پیکج سیکیور کیا اس حکومت نے بڑی اس میں یہ کانٹریبیوشن ہے جو غور طلب بات ہے انصار اباسی صاحب کی خبر کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ذرائع سے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلاح صفائی کا اب کوئی امکان نظر نہیں آ رہا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اگر یہ درست تو کیا اثرات ہو سکتے ہیں سیاسی طور پر بھٹی صاحب میڈم شیخ پہلے ایک عرصے تک چلا کرتا تھا کہ مصدقہ ذرائع سے پتا چلا ہے اب آ گیا جی سرکاری ذرائع سے پتا چلا ہے کچھ عرصے بعد آ جائے گا غیر سرکاری ذرائع سے پتا چلا ہے کچھ عرصے بعد آ جائے گا سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع بتاتے ہیں اور اب اس کے ساتھ ہے اہم ترین شخصیات اب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں میڈم شیخ کہ یہ کتنی اہم شخصیات ہیں کس لیول کی اہم شخصیات ہیں حالانکہ میں خود کو بڑے اہم شخصیت سمجھتا ہوں مجھ سے تو دی نیوز نے رابطہ نہیں کیا تو پھر کس لیول کی یہ اہم شخصیت ہے جس سے رابطے ہو گئے ہیں اور میرے بغیر ہی رائے لے لی گئی ہیں سر آپ اپنی رائے آپ ظاہر کر دیں نا جلدی سے آپ کی اطلاعات کیا ہیں میڈم شیخ موجودہ نظام کون سا موجودہ نظام شہباز شیف آسف زرداری والا بلاول بھٹو اور آسف زرداری والا ان دونوں کے نا والا اور میڈم شیخ جس تبدیلی کا انتظار تھا وہ آ چکی کون سی تبدیلی آئی ہے جو آئی ہے اکثریت تو اس تبدیلی کے خلاف ہیں یہ کون سی تبدیلی ہے اور ارد گرد کیا ہو رہا اس سے پریشان ہونے کی زورت نہیں ارد گرد کیا ہو رہا اسی کی تو پریشانی ہے جو ارد گرد ہو رہا ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور میڈم شیخ استقام ہونا چاہیے ملک میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جن پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سیاسی عدم استقام بھی ختم ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت تک کٹی ہے یعنی کوئی قربت کے چانسز نہیں ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ نظام جاری رہے گا یہ ایک بلاف ہے یہ نظام جو نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں آپ شہباز شیف صاحب بلاول بھٹوازم زرداری سے کوئی بلا کے پوچھ لیں وینسلیہ کوئی میری چھٹی ہوتی ہے کوئی بھی کسی کو بلا کے اس نے ریپورٹ کارڈ میں پوچھ لیں کوئی ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ایسا ہوگا سر بھٹ کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے تو ان کا موڈ کیا ہے کیا یہ خبر امی کا موڈ بتا رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نظام حستی چلانے والے ہیں وہ نہیں ابھی تک شورٹی دے پائیں نظام کے چلنے کی آپ کی طلاع کیا ہے نظام یعنی اللہ تعالی کا تو نظام حستی تو اللہ تعالی چلاتے ہیں اب ڈائیورٹ کر رہے ہیں آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں تو چلے میں آگے بڑھ جاتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ انسار اباسی صاحب بہت بڑے صحافی ہیں سر اگر آپ ان کی خبر کو چیلنج کر رہے ہیں تو پھر کچھ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ میں مانوں میڈم شیخ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمر کے لحاظ سے دیکھ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے مجھ سے بڑے صافی ہوں سر میں کانٹریبیوشن کے لحاظ سے بھی دیکھ رہی ہوں اچھا وہ بھی چلو میں مان لیتا ہوں مجھ سے بڑے صافی ہیں لیکن یہ ساری فیکچول چیزیں ٹھیک نہیں ہیں کہ کلک پہ تو کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور مجھے نہیں پتا کتنی اہم شخصیات ہیں یا کون سی اہم شخصیات ہیں آپ کے نظر میں اہم شخصیات میں نے تو آپ سے اشاروں کے ناروں میں پوچھ دیا جیسے میں پوچھ سکتی تھی آپ نے ویل لیفٹ کر دیا بے نظیر آپ کی کیا راہ ہے کیا سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں سولہ صفائی کا کوئی امکان نہیں علینا پہلے تو یہ جو حکومت کے جانے کی باتیں مجھے تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا کمپلیٹ سپورٹ ہے حکومت کو حکومت بھی جس حد تک جا سکتی ہے وہ جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے آئینی ڈرافت جو اصل آئینی ڈرافت تھا جو حکومت نے تیار کیا تھا وہ تو ہمارے سامنے کسی نے لاکے رکھا نہیں لیکن اب اس کا ایک بلکہ وارٹر ڈاؤن ورزن ہمیں دیا گیا میڈیا والوں کو لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید اس میں آرٹیکل آرٹ میں جو تنمیم کرنے یہ کوشش کر رہی تھی حکومت وہ یہ کہ دو سال کے لیے سیویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے فوجی اطالتوں میں تو اس حد تک اگر حکومت جا سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تو بھیجائیسی بات ہے اور اس وقت میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی خاص اور آکشن نہیں ہے مسلم نگنون کے علاوہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو بیٹھیں گے نہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو ساری آئینی تنمیم کی ایکسرسائز ہے اور یہ جو ریزرف سیٹ کا معاملہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ ریاست ابھی بھی پی ٹی آئی پہ اپنا غصہ نکالنا چاہتی ہے تو اس کا اثر کیا ہوگا علینا مجد یہ جو سیاسی جماعتیں یہ میری رائے ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں ان کا ووٹ بینک اور گم ہوگا اور کچھ نہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کیونکہ ہم احساس دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اتجاج کی کالز دے رہی ہے مضاحمتی فرنٹ کی اوپر ذرا نظر آ رہی ہے تو کیا اس کا مزید کوئی جارہانہ رسپونس ہو سکتا ہے ان کی طرف سے دیکھئے پہلی بات ہوئی ہے کہ جو انسار عباسی صاحب ہیں میں فرینٹلی از ای جنرلسٹ ان سے بڑا امپریس ہوں ان کے نظریات سے میں اخلاف رہا ہے میرا لیکن از ای جنرلسٹ میں ان کی کریڈیویٹی کو چیلنج نہیں کرتا ان کے پاس پکی انفارمیشن ہوتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جانے کی خبریں بھی کون پھلا رہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت خود اسٹیپشمنٹ کی اپنی حکومت ہے موجودہ حکومت کے پاس جو دو بنیادی وزارتیں ہیں وہ وزارتیں کس کے پاس ہیں یعنی کہ خزانہ کی وزارت پہ کون بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں سے آیا ہے وزارت داخلہ کون چلا رہا ہے وزارت داخلہ چلانے والا جو وزیر ہے وہ کس کی نومنی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ دونوں اصحاب اسٹیپشمنٹ کے نومنیز ہیں اور جو وزیر داخلہ ہیں موسن نتوی یہ تو عملی طور پر ڈیفیکٹو پرائم میسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ تو پرائم میسٹر شباز شریف کو بھی جواب دے نہیں ہے ٹیکٹیکل بے بار کر رہے ہوں تو یہ تو سب سے بیسٹ موجودہ گورنمنٹ کے لیے کہ جہاں پر کسی قسم کی کوئی ریزرسنس نہیں ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ چلا ہی جا رہی ہے فیس جو ہے وہ سیولینز کا ہے اور جو نظام اصطی چلا رہے ہیں وہ پیشے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر سونے پر سواگا وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی سیاست ہے کہ وہ بھی کانسٹنٹلی ایک لڑائی کے موڈ میں ہیں مضامت کر رہے ہیں اور اس مضامت کی وجہ سے جو ڈیپینڈنس ہے اس سارے سسٹم پر سارے ارینجمنٹ کو آگے چلانے کی پر جو اعتماد ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھا ہے ٹھیک ہے مزر صاحب دیکھیں یہ جو اہم ترین ذرائع سے تو قبرے میں بہت آتی ہیں سرکاری غیر سرکاری ذرائع سے یہ اہم ترین شخصیات کا نام لیا گیا ہے اور ظاہر ہے یہ اہم ترین شخصیات سیاسی نہیں ہیں یہ اہم ترین شخصیات حکومت تو نہیں کہے گی حکومت تو یہ کہے گی کہاں چلتے رہے گا تو یہ تو خبر کی اس پہ نہیں بنتی خبر کا وزن نہیں بنتا جن اہم ترین شخصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے سیاسی نہیں ہے اب وہ غیر سیاسی شخصیات نے کیا انفرمیشنز وہ دی ہیں جو بھی ہوگا اس پہ کس انداز میں وہ خبر پہ نہیں آج ویسے بھی ورلڈ نیوز ڈے ہے ہم نے اس پر اس پر ڈیبیٹ کی نہیں انفرچنٹلی حالانکہ اس پہ بات کرنی چاہیے تھی اور اس کا ٹاپک جو آج ہے اور جس طرح کی کہ فیکشل نیوز کو کس طریقے سے ہماری ہاں ایک پولرائز سوسائیٹی میں فیکشل نیوز ایک کیجولٹی بن کے رہ گئی ہے اس میں ابھی دیکھنا نہیں ہے مطلب آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس خبر کے اوپر ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہو خبر ہو سکتا ہے بالکل وہ پرابلم کہاں آ رہی ہے سب صلح صفائی والا جنس کا اینگل ہے صلح صفائی والا اینگل ہے اگر پاکی اس کو حقیقت مان لیا جائے کہ کوئی امکار نہیں ہے صلح صفائی تو اس میں نظر نہیں آ رہی نا صلح صفائی ایکزاٹلی زمینی حقائق بھی بتاتے ہیں اس میں تو صرف ایک ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ جو سسٹم ہے جس کے ایک سیویلین گورنمنٹ ہے اور سیویلین گورنمنٹ آ گئی ہے اس سیویلین گورنمنٹ کو چلنے دیا جائے گا یہ سسٹم ہے ظاہر ہے ایک اسی پارلیمنٹ کو چلنے دیا جائے گا صرف مختلف محرکات ہیں اس کے اندر عوامی رائے بھی ہے پھر ایک پارٹی ہے عوامی رائے تو چھوڑ دیں عوامی رائے عوامی رائے کا تو پتہ نہیں عوامی رائے کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے انٹرپیٹ ہوتی ہے لیکن لیکن اس خبر کا جس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد حکومت بنی ہے جو پارلیمنٹ بنی ہے یہ کنٹینیو رہے گی اس خبر کا وہ یہ ہے اب اس کا کاؤنٹر کیا ہو سکتا ہے اس کا کاؤنٹر تو کاؤنٹر نیریٹریف تو یہ ہے کہ یا تو یا تو ملک کے اندر کوئی بڑی افرہ تفریح پھیل جائے یا گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اختلافات اور وسیع ہو جائیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہے یا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں جو نظر نہیں آ رہے میرا خیال ہے اس خبر کی بنیاد یہ نیریٹیو ہے اور اس میں اگلیہ جس چیز جو مسنگ مجھے اس چیز میں لگ رہی ہے وہ یہ کہ رول آف دی جوڈیشری جو کہ ڈیسائیسیب ہوگا سر وہ تھوڑا سے اس طرح سے کر کے کیا گیا ہے کہ اہم ترین لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی شاید یہ بینک یہ ہوئے تھی کہ جب ٹیف جیسٹس کی بدلی ہوگی تو اس سے کچھ نظام کے جانے کے راستے کھل سکتے ہیں اب وہ نہیں ہوگا ہاں تو وہی تو جوڈیشری میں سپلٹ آئی ہے یہ اسی کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے کہ جو جوڈیشری کو شاید پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ ایک سمجھ رہتے ہیں کہ چبیس سکتے ہیں سر اگر آپ اجازت دیں انشاءات بھٹی صاحب کا جو نظریہ وہ سب سے مختلف ہے آخر میں دو چار میں وہ نظریہ ضرورت ہے نظریہ ضرورت ہے وہ بھٹی صاحب ہاں آپ ایکسلین کریں گے کیا ہے نظریہ ضرورت وہ خبر ہے جو پھینکی گئی ہے یہ نظریہ ضرورت ہے میں تو اگیسٹ ہوں اس کے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈم شیخ اگلے پل کی خبر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے جو پلس رات عبور کرنے جا رہی ہے خاص طور پر آئینی ترامیم والا اس کے بعد کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے میڈم شیخ کہ ہمارے جو حالات ہیں سیاسی جس میں جو جوڑ توڑ بیک ڈور پہ نظر آ رہا ہے پپلز پارٹی جو فرنٹ سیٹ پہ ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو پریشانی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف یا تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے پانچ سال اگلے پانچ سال تو وہ بھی نہیں پورے کر سکے جن کو دو تائی اکثریت ملی تھی ٹھیک ہے جی ہمارے باقی تینوں آنڈلیس ایک طرف اشاد بھٹی صاحب کی رائے بالکل مختلف دیکھتے آنگے کیا ہوتا ہے آج کے لیے تنہیں اللہ حافظ